موسیقی کچھ سال پہلے امریکہ سے بھارت آئی ہپ ہپ سٹار راجہ کماری نے اپنی گانوں سے دھوم مچا رکھا ہے دوخرا، حسن پرچم اور اس طریقے اللہ دوہائی جیسے گانوں کو آواز دے کر اس سنگنگ سٹار نے تہل کا مچا رکھا ہے آج ہم آپ کو راجہ کماری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں راجہ کماری کون ہے؟ اب تک کون کون سے گانوں میں راجہ کماری نے اپنی آواز دی ہے ہر وہ فیکٹس آپ کو بتائیں گے بس بنے رہی ہمارے ساتھ اگر ہم کہیں کہ سویتہ یلہ پر آگڑا کو کیا آپ جانتے ہیں تو آپ کا جواب شاید نہ ہو لیکن اگر ہم کہیں کہ آپ راجہ کماری کو جانتے ہیں تو آپ ہاں کہہ اٹھیں گے دراصل راجہ کماری کا اصلی نام سویتہ یلہ پر آگڑا راو ہے جہاں جنوری 1986 کو راجہ کماری کا جن میں اکتہ مل پریوار میں ہوا وہ ایک انڈین امریکن سونگ رائٹر اور گائک ہیں وہ امریکہ کے کلیر ماؤنٹ کیلیفورنیا میں رہتی ہیں فروری 2015 میں انہیں گرامی اوارڈ کے لیے ناوینٹ کیا گیا 2016 میں انہیں گانے لکھنے کے لیے پاپ آوارڈ بھی مل چکا ہے راجہ کماری نے ریلیجیس سٹڈی میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کی وہ سات سال کے عمر سے ایک بہترین کلاسیکل ڈانسر رہی ہیں چودہ سال کے عمر میں فریسٹائل ریپ میں انہیں انڈین پرنسس کا خطاب مل چکا ہے بینگلورو میں بننے والے انہوں نے دیویانگ بچوں کے اسپتال کے لیے کریئر کے شروعاتی دنوں میں خوب چیارٹی کارکرم کیے ساماجی کارکرموں میں شریک ہونے کے لیے راجہ کماری کو تاملاڈو سرکار کی طرف سے کوہینور اوارڈ مل چکا ہے کچھ سال پہلے امریکہ سے بھارت آنے کے بعد ہیپ اوپ سٹار اور ڈانسر راجہ کماری میوزک انڈرسٹر میں کافی دھمال مچا رہی ہیں حالی میں راجہ کماری نے کنگنال نوت اور راجہ کمار راو سٹارر فلم ججمنٹل ہیکیا میں ریپ کھایا تھا جو ابھی تک دھمال مچا رہا ہے راجہ کماری کے شو ہمیشہ سے ہی انڈین اور ویسٹرن کا مکس اپ رہا ہے انہوں نے کئی ہیپ اوپ کو بھارتیوں اور پشمی سنسکرٹیوں سے ملا کر بنایا راجہ کماری کے کئی سانگز دنیا بھر میں اور ہندوستان میں خوب مشہور ہوئے فال آؤٹ بوائز سنچوریز چینز یور لائف جیسے ہیپ اوپ سانگز سے انہوں نے سرکھیاں بٹوری سال دوہزار تیرہ میں چینز یور لائف راجہ کماری کی پہلی اوفیشل ہیپ اوپ سانگ تھی راجہ کماری کے فیوریٹ میوزک ڈائریکٹر اور سنگر اے آر رحمان ہے دوہزار سترہ میں انگلیش album سٹی سلمس کرنے کے بعد راجہ کماری بھارت آگئی اور تب سے بھارت کی الگ الگ بھاشاؤں کے فلموں میں ان کے گانے دھوم بچا رہے ہیں ابھی تک تقریباً ڈیڑھ درجن انگلیش album کو راجہ کماری نے آواز دی دوہزار سترہ میں راجہ کماری نے پہلا تامل سونگ جھگنی گایا جس میں یہاں رحمانی میوزک دی تھی دوہزار اٹھارہ میں آئی ریسٹری میں اللہ دعائی سونگ کو بھی راجہ کماری نے ہی گایا زیرو فلم میں حسن پرچم سونگ کو بھی راجہ کماری نے ہی آواز دی ایم ٹی وی کے شو ایم ٹی وی حسن میں راجہ کماری جج کی بھومکہ نے بھا چکی ہے موسیقی